اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید افشا آج کی ہماری ریسپی ہے چنہ دال کچوری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان کچوریوں کو بنانا ان کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے چنے کی دال ایک کپ بنگو بی ایک پلیٹ پیازک میڈیم سائز لیسن پیسٹ ونٹی سپون آئل ٹو ٹیبل سپون نمک لال مرچ کٹی لال مرچ دھنیا اور زیرہ پوڈر ہارپ ٹی سپون آئل لیں گے فرائی کرنے کے لیے تین کپ فلم کو اون کریں گے ایک گڑائی میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل لیسن پیسٹ ایڈ کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہم نے سوتے کرنا ہے پیاز کو سوتے کرنے کے بعد اس میں اب ہم سپائسیز ایڈ کر دیں گے سپائسیز ایڈ کر دیا ہیں تو چلیں ان کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں چنے کی دال ایڈ کریں گے جو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لی تھی اچھے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی باریک کٹی ہوئی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کو لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دھمپے رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے مکس کریں گے سٹافنگ ریڈی ہو چکی ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دو کپ میدہ لیں گے ٹو ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا ہے نمک اور کلنجی لی ایڈ دو دو چھٹکی پانی ایک گلاس لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے ڈو مارچ ڈیڈی ہو چکی ہے تو اس کو پندرہ منٹ کے لیے سٹے دیں گے تو چلیے اب کچوریاں بیل لیتے ہیں میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے پیڑا بنانے کے بعد اس کی ہم نے بڑی سی ایک روٹی بیل لینی ہے روٹی کو انہیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا میدہ ڈسٹ کرتے ہوئے جو روٹی کو ہے وہ پورا بیل لیں گے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور ایک بریش کی مدد سے پوری روٹی پر آئل لگا دیں گے اوئل لگانے کے بعد اس کو ہم نے رول کر لینا ہے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اب ایک کٹر کی ہیلپ سے چھوٹے چھوٹے پیڑے کاٹ لیں گے پیڑے سارے کٹ کر لیے ہیں تو چلی آپ کچھ اوریاں ریڈی کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اسی طرح کی آسان آسان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت آسان سی یہ ریسپی ہے افتار میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی اور اسی طرح سے ہم نے ساری کچھوریاں ریڈی کر لینی ہے تھوڑا سا میدہ لگائیں گے اور پتلی پتلی سی کچھوریاں بیل لیں گے اس سائز میں ہم نے کچھوریاں تیار کرنی ہے سارے پیڑے ہم نے اسی طرح سے بیل کے کچھوریاں ریڈی کر لیں گے تمام کچھوریاں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم ان میں سٹفنگ ایڈ کریں گے ایک کچھوری لیں گے کناروں پہ اس کے پانی لگائیں گے ٹو ٹیبل سپون سٹفنگ ایڈ کریں گے کناروں کو جوڑ کے پیڑے کی شیپ میں اس کو گول کر لیں گے ہلکا سا پریس کر کے پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے دوبارہ ہم نے ایک کچھوری لینی ہے اس میں سٹفنگ ایڈ کر کے کناروں کو جوڑتے ہوئے ایک پیڑا سا بنا کے ہلکا سا پریس کر دیں گے باقی کی کچھوریاں بھی ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لینی ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اوئل تین کپ لیں گے اس میں کچھوریاں ایڈ کریں گے فلیم کو تھوڑا سا ہائی رکھیں گے تاکہ اچھے سے پھول جائیں اور ایک کچھوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ